موسیقی چار دن میں جس طرح سے پرچار کی جو پوری سٹراتیجی بنائی ہے کانگریس میں اور راہل گانڈی پرینکا گانڈی کی جوڑی جو ہریانہ میں اتری ہے اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چاروں خانے چت کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید راہل گانڈی راہل گانڈی راہل گانڈی سے ناراض ہیں اور اس طرح کی تمام طرح کی ہیڈ لائن سلوانی کیوں نے پوری کوشش کی لیکن وہ سب کی سب دھراشاہی ثابت ہوئی ہیں پہلے یہ خبریں چلائی گئی کہ دیکھئے وہ پندر روڈا کماری سہدہ کی بیچ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور کس طرح کے آفر دیئے گئے راہل گانڈی نے بھرے مند سے دونوں کا ہاتھ ملوا دیا کارکرتاؤں کو سمرکتوں کو جنتہ کو نیسج دے دیا اور اس کے بعد جس طرح سے پرینکا گانڈی راہل گانڈی جنتہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں جنتہ کے جس طرح سے مدع اٹھا رہے ہیں اس کے آس پاس بھی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں نظر آ رہی ہے جہاں ایک طرف موڈی نے اب تک چار ریلیاں ہی تھی ہیں اور چاریوں کی ریلیاں ہوتی ہیں اور اس میں جس طرح سے وہ منگیری لال کے حسین سپنے دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوہزار سیتالیس کی بات کرتے ہیں وہ کانگریس کو کوشتے ہوئے نظر آتے ہیں کانگریس کو شاہی پریوار برہشٹ اچاری پریوار یہ سب کچھ کہتے ہو وہ نظر آتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے دس سالوں میں کیا کیا اور آنے والی اگر ہماری سرکار بنتی ہے تو ان کیا کریں گے لوگ پوری طریقے سے اوپ گئے ہیں نہ تو نریندر موڈی کے چہرے پہ آپ کو وہ تیج نظر آتا ہے نہ ہی ان کی باتوں میں وہ دھار ہے ان کا میجک تو پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے میجک ابھی اگر کسی کا چل رہا ہے اگر کسی کا کریز ہے تو وہ ایک چہرہ ہے راہل گاندی کا اور وہ اس لیے کیونکہ راہل گاندی سیرے طور پر جنتا سے کنیکٹ کرتے ہیں اب سوچئے کل راہل گاندی جہاں جہاں گئے وہاں پہلے وہ پکوڑا چوک پہ گئے وہاں پہ جا کر انہوں نے پکوڑے کا مزہ لیا ایک پولیس والے کو پکوڑا دیا جس سے اس کی چہرے کی مستان دیکھتے ہی بند رہی تھی اس کے بعد جب وہ آگے جاتے ہیں وہاں کی گوانہ جاتے ہیں وہاں کی جلیوی مشہور ہے وہاں کی جلیویوں کا مزہ لیتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اسٹیج پر جلیوی کھا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے آپ کی جو سمجھ سے آئے وہ تمہیں پتا ہے ہی لیکن جو آپ کی خوبیاں ہیں جو آپ کی جو ہریانہ کی یو ایسٹی ہے اس سے بھی میں بخوبی واقع ہوں آج جو پرینکا گاندھی ہریانہ میں تھی پرینکا گاندھی بوانی کھیڑا اور اس کے ساتھ دھولانا میں انہوں نے پرچار کیا اور ونیش کے لیے انہوں نے ووٹ مانگے جس طرح کی اپیل پرینکا گاندھی نے وہاں سے کی جس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں وہاں سے انہوں نے سیدھے طور پر جلتا سے کنیکٹ کیا اپنی یادوں کو انہوں نے تازہ کیا کہ کس طرح کا رشتہ ان کا ان کی بیٹی ان کے پریوار کا ہریانہ کے لوگوں سے رہا ہے بی جے پی کو آرے ہاتھوں لیا ادانی اور نرینگر موڈی کی بھارتے جلتا پاتی کی جوڑی کو لے کر انہوں نے سیدھے طور پر آرے ہاتھوں بھارتے جلتا پاتی کو لیا کیا کچھ انہوں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہوں گی پھر بتائیں گے ہم کہ کیسے ان دونوں کی جوڑی نے جو شاید تھوڑی بہت امید بی جے پی کی بچی تھی کہ کچھ سیدھے آ جائیں وہ امید بھی ختم کر دی ہے آپ نے کہا کہ روزگار کے معاملے میں ہریانہ سب سے پیچھے ہے روزگار بنائیں گے کہاں جب انہوں نے سب اڈانی اور امبانی کو دے دیا ہے ساری چیزیں جو ہے ساری زمین سارے ادیوگ سارے بندرگاہ سارے ہوای اٹے سب کچھ بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو دے دیا ہے تو روزگار بنیں گے کہاں سے جو آپ کے چھوٹے موٹے بزنس ہوتے تھے جہاں سے روزگار بنتے تھے جو کھیتی کسانی تھی وہاں سے آج روزگار نہیں بن سکتے ہیں تو یہ روزگار دینے کا کام کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی نیتیاں ہی اس کے خلاف ہیں آپ کے خلاف ہیں اسی لئے اگنی ویر جیسی سکی میں نکالتے ہیں جسے آپ اپنے بچوں کو جب نوجوانوں کو آپ سرحد پہ بھیجتے ہیں دیش کے لیے شہید ہونے کے لیے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم شہید ہو جاؤگے تو تمہارے ماں باپ کو پینشن نہیں ملے گا بتایا جاتا ہے کہ جاؤ چار سالوں کے لیے سینہ میں بھرتی ہو جاؤ اور چار سال بعد واپس آ جاؤ پھر سے بے روزگار بنو اور پھر سے نوکری ڈھونڈنے نکلو یہ دیا ہے آپ کو موڈی جی نے آپ کو یہ ایک فیملی آئی ڈی دے دی پہچان پتر جس میں پریوار کے ہر صدر سے کا نام ہر صدر سے کی آمدنی چاہیے ان کو میں ملی تھی کچھ لوگوں سے بھائیہ کے ساتھ دو دن پہلے وہ بتا رہے تھے کہ جب سے یہ آئی ڈی آیا ہے تب سے مصیبت ہی مصیبت ہے سب کی آمدنی جوڑ دی ہے اور کئیوں کی آمدنی نہیں ہے وہ اس میں جھوٹی آمدنی ڈال کے جوڑ دی اور پھر کہہ دیا کہ نہ تمہارا بچہ سرکاری سکول میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ تمہاری تو آمدنی بہت ہے یا کہہ دیا کہ جو کسان کو سویدھائیں ملتی ہیں وہ تمہیں ملیں گی نہیں کیونکہ تمہاری آمدنی بہت ہے تو اس طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے دس سال ہو گئے فریانگا غاندی کو آپ نے سنا اور بتایا اور انہیں دس سال سے کیسے گمراہ کیا گیا ایک فیملی آئی ڈی اور پروپرٹی آئی ڈی یہ دو بہت بڑے مسئلے ہیں ہریانہ کے لیے ہریانہ کی جنتہ کے لیے اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں گراؤنڈ پہ جا کر جب میں نے لوگوں سے بات کی تو صافتہ اور کوئی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون سا ایسا ورگ ہے جس کو انہوں نے پیٹا نہیں ہے ستایا نہیں ہے اور پریشان نہیں کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارٹو جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساتھ ہو جائے راہل گاندی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر یقین ہوتا ہے اور تو ران منتری نریندر مدی جو کہتے ہیں وہی کر کے نہیں دکھاتے ہیں ان کی ہر بات جملہ ثابت ہوتی ہے سیدھو طور پر ہریانہ کی جنتہ کا کہنا ہے اور ہریانہ کی جنتہ نے پورے طریقے سے موڈ بنا لیا ہے کہ اس بار بارٹو جنتہ پارٹی کا صفایہ ہریانہ سے کرنا ہے تین تاریخ کو پچار دھن جائے گا پانچ تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور آٹھ تاریخ کو پتا چل جائے گا کہ آخر کس کی بننے جاری ہے سرکار لیکن ساتھ طور پر جنتہ کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ آٹھ تاریخ کو آخر کون ستہ میں آنے جا رہا ہے بارٹو جنتہ پارٹی زمین پر اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے وہ جو نردلی ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ وہ کانگریس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ الگ الگ طرح کے جو الائن سے اس نے وہ کرائے تمام طرح کی خبریں اس نے پلان کروائیں لیکن کچھ بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسے میں جب بارٹو جنتہ پارٹی کوئی لگ رہا تھا کہ شاید راحل گاندی پرینکا گاندی پرچار کرنے نہیں آئیں گے تب آخری کچھ گھنٹوں میں آخری کچھ دنوں میں پرینکا اور راحل کی جوڑی نے زمین پر اتر کر پورے طریقے سے پیر اکھار دیئے بارٹو جنتہ پارٹی کے اور یہ بتا دیا کہ اب کس کا کریز ہے اور کون اب ستہ پر قابض ہونے جا رہا ہے ہریانہ میں اور آج جس طرح سے پرینکا گاندی نے پرچار کیا اور پرینکا گاندی کا جو ایک انوخہ انداز ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے وہ سیدھے طور پر لوگوں سے بارٹا کرتی ہیں جہاں ایک طرح پدھان منطری اپنی بات کہتے ہیں کہہ کر نکل جاتے ہیں بائیس بائیس تیس تیس کینڈگیٹس کے لئے وہ پرچار کر رہے ہیں ایک ریلی میں اور بھیڑ کتنی آ رہی ہے پانچ ہزار چھی ہزار ساکھ ہزار نہیں ہوتی اب تک میں نے چار پانچ ریلیاں کور کی ہیں راہل گاندی کی اور کانگریس کی خاص طور پر تو اس میں اگر میں بات کروں تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور اس میں جو لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے وہ صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک رائے کی بھیڑ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا حصہ ہے وہ لوگ اپنی باتوں کو سننے کہ آخر اگر نئی سرکار بڑھتے تو کیا کرنے جا رہی ہے اس کے لئے وہاں پر پہنچتے ہیں آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے کہ آخری گھنٹوں میں بوٹنگ سے پہلے جو کانگریس نے اپنی پوری طاقت دھوکی ہے اس سے کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے پرینکہ راہل کی جوڑی کیا کمال کر کے دکھائی گی کیونکہ دیپین درودہ کی بات کریں بھوپین درودہ کی بات کریں کماری سیل جائی تو پہلے سے ہی زمین پر کام کر رہے ہیں لیکن راہل اور پرینکہ کے زمین پر آنے سے یعنی کہ وہاں ریالیہ کرنے سے کتنا مزاج بجلے گا اور بارٹی جلتا پارٹی کی سکتیق کیا ہے کیا وہ دہائی کا آنکڑا بھی پورا کر پائے گی یہ ایک اہم سوال بن گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان جوڑے ہیں سکرین پر آپ مہمانوں کو لے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں فلاحال میرے ساتھ تین خاص مہمان ہیں میرے ساتھ کچھ پینچ آدری جی ہیں پولیفیکل آنیلسٹ اور کسان لیتا ہے بے باقی سے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں پسپین جی بہت بہت سفاغت آپ کا میرے ساتھ روین شیرون جوڑ گئی ہے وہ فیلڈ میں ہیں میرے خاصل سے لارڈواب میں ہیں گراؤنڈ رپورٹ لگاتار وہ کر رہے ہیں اور آپ ان کی گراؤنڈ رپورٹ ان کے چینل پر دیکھ بھی رہے ہوں گے جانے مانے پترکارے جانا مانے چہرہ ہیں روین شیرون جی بہت بہت شکریہ آپ کا جورنی کے لیے سفاغت کارکرم میں اور میرے ساتھ امہ کانٹ لکھیڑا جی جوڑ گئے ہیں جن کا دشکوں کا پترکاریتہ کا انوبہ ہے بینہ لاغ لپیٹ کے تکیوں پر آدھارت اپنی باتوں کو وہ لگتے ہیں امہ کانٹ جی بہت بہت سفاغت آپ کا بھی کارکرم میں سب سے پہلے روین جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ وہ سے پہ بیٹھ میں سگنل سے پریشانی ہو جائے یہ آپ کو جانا پڑے لگاتار راہل گاندھی دو دن سے ہریانہ میں اور آج پرینکہ گاندھی پرینکہ گاندھی پہلے دن بھی تھی آج دوسرا دن ہے پرینکہ گاندھی کا جس طرح سے پوری طاقت جھوکی ہے آخری گھنٹوں میں آخری دنوں میں کانگریس نے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آنکڑا شاید 55-65 کا ہو سکتا تھا اس سے انہوں نے اس آنکڑے کو بڑھا لیا ہے اور یہ بھی مہتفون کے جن علاقوں میں یہ کیمپیننگ کی جا رہی ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط مانی جاتی تھی خاص طور پر یمنا نگر کی میں بات کروں یا پھر میں جی ٹی روڈ بیل کی بات کروں جہاں پر راہل گاندھی نے ٹارگیٹ کیا اور آج جہاں پر پینکہ گاندھی ہے بشرا جی اور بھائی پشپیندر اور اممہ گاندھی کو بھی نمسکار دیکھئے سبھی درشکوں کے ساتھ نمسکار میرا میں ابھی آپ نے بلکل صحیح کہا میں یمنا نگر سے ٹھیک 27 کلومیٹر کی دوری پر کھڑا ہوں اور اس وقت میں ہوں اس کونسٹیٹوینسی میں جس کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہاں کا چناوی نتیجہ کیا ہوگا یہ ہے لادوہ ویدھان سبھا چھے جہاں سے مکھے منتری چناو لڑ رہے ہیں اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے سے ٹھیک پانچ منٹ پہلے مکھے منتری اور مطورہ سے جو لوگ سبھا کے سدس سے بی جے پی کی ہیں ہیما مالینی ان کی ایک یاترہ یہاں سے گئی ہے ایک روڈ شو انہوں نے کیا ہے اور اس روڈ شو کو دیکھ کر کوئی زیادہ شک نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کی ستھیتی کیسی ہے یہاں پر نائیب سنگھ سینی کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ مکھے منتری نہیں بنے تھے تب وہ اس علاقے میں کبھی نہیں آئے یہاں کے لوگ سبھا کے سدس سے تب ان کے درشن کبھی ہوئے نہیں لوگوں کو اور اب جب انہوں نے یہاں پر نومینیشن فارم بھرا ہے تب اس کے بعد یہاں آنے لگے ہیں تو اس لئے لوکل کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو توجہ دی جا رہی ہے پہلی بات دوسری بات یہاں پر دو انڈیپیننٹ کینڈیٹ ہیں جو کی بی جے پی کے لئے کہیں نقصان کھڑا کر رہے ہیں ایک سندیپ گرگ ہیں جو بی جے پی سے ہی چناؤ لڑے تھے لڑنا چاہ رہے تھے خبروں میں بہت سرخیاں بٹ ہو رہی تھی تو یہ اس علاقے کی ستھیتی ہے اور راہل گاندھی کی جب ریلی ادھر سے نکلی تھی بوشرا جی تو یہاں پر کتنی بھاری تعداد میں لوگ تھے ہم لوگوں نے تصویروں کے مادیم سے پورے دیش کو دکھایا ہے تو ابھی کی ستھیتی یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو جنادھار یہاں پر مضبوط دکھ رہا تھا اس میں کہینے کہیں اور بڑھوتری ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے اور بی جے پی کے جو سب سے بڑے سٹار پچارک تھے ان کے بھیر نہیں آئی تھی تو آج کی تو بھیر کے ہم لوگ کیا ہی بات کریں گے یا پردھان منطری کی ریلیوں میں بھیر نہیں آئی آج انہوں نے جو یاترہ نکالی ہے یہاں سے روڈ شو کیا ہے اس میں بہت سامان نے بھیر تھی جیسی ہم کو کئی بار دکھ جاتی ہے پولیس نے کافی بیریکیڈنگ کی لوگوں کو روکا اور تب جا کے کہیں کچھ گاڑیاں تھی لیکن لوگوں کے بھیر تھوڑی سی کم تھی اس وجہ سے یہاں کی جو الیکشن ہے وہ کافی ہین کونٹیسٹ ہے بہت کلوزلی کونٹیسٹ ہو گیا ہے ایسی ستیتی میں بی جے پی جو پہلے سے جن کی ستیتی لگ رہی تھی کی مضبوط ہے اور اگر ان کے مکہ منطری بھی کہیں نہ کہیں فس گئے ہیں الیکشن میں تو بی جے پی کے لیے کہیں اب راستہ دکھ نہیں رہا ہے کہ اس الیکشن میں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ پائیں گے کسان آندولن کا اپی سینٹر ہے یہ لادوا سے آپ اگر 20 کلومیٹر لیفٹ رائٹ چاروں طرف جب جائیں گی تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہی کے جو کسان تھے انہوں نے سب سے زیادہ بھاگی داری کی تھی کسان آندولن میں تو ظاہر ہے انٹی انکمبینسی پلس کسان آندولن اور یہی علاقہ ہے حریانہ کا جس میں بی جے پی کے لاغ کوشش کرنے کے بعد بھی جات اور گیر جات کا مددہ کسی بھی الیکشن میں ہا بھی نہیں رہا تو ان تمام مددوں کو دیکھ کے راحل گاندھی کی یاترہ اور اعتحاسک یاترہ راحل گاندھی کی تھی کیونکہ سال 1982 میں اندرہ گاندھی نے بھی نرائنگر سے ہی شروعات کی تھی تو ایک اعتحاسک نظارہ تھا یہاں پر جب ہم نے دیکھا اور بھیر نے اس کو واقعی بہت بھیر وہاں پر آئی تھی اور الیکشن کے جو issues تھے ان کو لگاتا ریز کر رہے ہیں راحل گاندھی یا پریانکا گاندھی ہر بھاشن میں ان کی جتنی بھی ریلیاں ہوئی ہیں ایسی ستھیتے میں کانگریس کے سٹار پرچارک کراؤڈ پولر کے طور پر نہیں دیکھے جا رہے issues کو ریز نہیں کر پا رہے لوگوں کی جو سمسیہ ہیں اس پر کچھ بول نہیں رہے ہیں اور family ID property جو آپ نے بتایا جو مسئلے ہیں یہ مسئلے تو ہریانہ میں ہر آدمی کی زبان پر ہیں بے روزگاری کی سمسیہ اب آج ہی میں ایک ویکتی سے ملکہ آیا ہوں دیکھئے جس مدے کو راحل گاندھی نے اٹھایا تھا ڈنکی کے راستے جو جاتے ہیں کرکشیتر کا ایک گاؤں ہے عمری اس گاؤں کے ابھی جو مجھے بتایا اسی گاؤں کا ایک لڑکہ مجھے ملا اس نے بتایا کہ تین لڑکے پچھلے مہینے امریکہ سے واپس لوٹے ہیں جو اپنے گھر کی زمین بیچ کے گئے تھے عمری سے امریکہ اور ان کو واپس بیچ دیا گیا ہے آج جب وہ واپس آئے ہیں تو نہ روزگار ہے نہ ان کے پاس ویدیش جانے کا راستہ ہے اور جو زمین تھی وہ بیچ دی ہے اب ان کے پاس کچھ نہیں ہاتھ میں ہے یہاں کس تھی تھی یہ تو یہ علاقہ نیا جلندر بن گیا ہے کبوتربازی کا نیا اڈا بن گیا ہے تو ان تمام مددوں کو یہاں پر راحل گاندھی نے اپنی ریلی میں اٹھایا اسی کو پریانکہ گاندھی نے آگے بڑھایا اور بی جے پی ان سب سوالوں کے جواب نہیں دے رہی ہے وہ کھالی ہوا ہوای باتیں کر رہی ہے اور پچھلے دس برس کی اچیومنٹس کے بارے میں بیچے پی خاموش ہے ماحول فیلحال کانگریس پارٹی کے پکش میں دکھ رہا ہے چنانپ پرچار اپنے انتیم چرن میں ہے اور الگ الگ علاقوں کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا ابھی میں ہوں گلاڈوہ میں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ آپ ساتھ میں بنی رہے ریبن جی میں آپ کے پاس لوٹریوں پچھلے جی اس سے پہلے آپ کے پاس آؤں میں امہ کان جی ایک طرف پردان منتری کا نرین موڈی کا کیمپین ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیمپین ہے جو پوری طریقے سے نیگیٹیو کیمپین ہے یعنی کہ صرف آپ کوس رہے ہیں آپ صرف کانگریس آپ نے دس سال شاسن کیا کیندر میں بھی اور راجے میں بھی آپ کوس رہے ہیں کانگریس پارٹی کو آپ دس سال پہلی کی کانگریس کا آپ حساب کتاب کر رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا رہے ہیں وہیں پریانکا گاندی اور راہول گاند کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا کیمپین پوری طریقے سے مدو پر آدھارت ہے وہ سیدھے طور پر جنتہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور جنتہ کی مدو وہ اٹھا رہے ہیں جو شاید اب تک نہیں اٹھائے گئے یا جن کے بارے میں بات نہیں کی گئے جن میں سے ڈنکی روٹ والا ایک مسئلہ ہے کیا آپ کو بھی لگ رہے ہیں کہ رہول اور پریانکا کی میدان میں اترنے سے پورے طریقے سے بازی جو شاید کچھ سیٹیں آتی وہ بھی بھارٹی جنتہ پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور کیا آپ کو لگ رہے ہیں کہ جو میجک کبھی ڈریندر موڈی کا ہوا کرتا تھا وہ اب میجک رہول گاندی کا چلتا ہے کیونکہ ریلیوں میں آتی بھیر اور یاترہ میں جھٹی بھیر تو یہ ہی بتا رہی ہے دیکھئے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جنتہ کے مددے موڈی جی نہیں اٹھا رہے ہیں دراصل ان کے پاس مددے کچھ بچے ہی نہیں ہے ان کے جو تیر میں جو ترکس میں تکڑم باجی کی تمام وہ دس سال سے کر رہے تھے وہ سارے تیر ان کے ختم ہو چکے ہیں جب تیر ختم ہو چکے ہیں تو وہ کہیں گے کیا کیا وعدہ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دس سال پہلے جو آپ نے وعدے کیے 2019 میں آپ نے وعدے کیے وہ وعدوں کا کیا ہوا تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر اور ایک ڈبل انجن کے طور پر اپنی جو پاپسنگیتہ ہے اس کو کھو چکی ہے تیسرا پردھار منتری موڈی ایک جو بوٹ کے میجک ہردے سمرات کے روپ میں وہ سارے دیش میں دس سال سے بچریت کر رہے ہیں تو وہ ہندو ہردے سمرات والا جو مادہ تھا وہ سماپتی کی ہو رہے پوری طرح سماپت نہیں ہو لیکن سماپتی کی ہو رہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہریانہ میں جو میں نے دس بیس سال پچیس تیس سال سے جو الکسن دیکھیں قریب سے اس میں جاتیوں کا بڑا بھاری رول ہوتا تھا سبھی راجی میں ہوتا ہے لیکن ہریانہ میں چونکہ جاتیوں کا الگ نیچر ہے پکرتی ہے تو اس بار کے چناؤ میں وہ جاتیوں کی بیڑیا ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ جو ہے جاتیوں سے الگ ہٹ کر کے دیکھیں اتنا اگریسیو ہیں کومن مین میڈل کلاس چار پانج جاتے وہاں ایک سال پہلے بیجی میں دنگا فساد کروایا بٹو بزرنگی تمام طرقے لوگ یہ کوشز کر رہے تھے کہ ہریانہ میں کوئی سامپردائک تناؤ ہندو مسلمان ہو جائے گا لیکن وہ کچھ ہوا نہیں یہ کسان آندول ان کی ناکامی کے بعد یہ جو ان کے سنگٹھن سب پتا ہے وہ کچھ ہوا نہیں اب بھاتی جنت پارٹی کی جو سب سے بڑی چنت ہے کہ ہندو مسلمان ہو نیرا ہے اتر پردیس میں جہاں رام مندر بنا وہاں کنڈیڈیٹ لوگ سب بری طرح آر گیا کوئی ڈیڑھ لاک بوڈ سے آر کوئی ڈس بی زی زی آر ہے اور جب کی راج میں بھی آپ سرکار ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہریانہ جو 3-4 دن سے راہول گاندی اور پرمکا ریلیوں کو نئی ترک جان دی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو تابوت میں آخری کیل انہوں نے اس جو نیا بیان ہے رس یاترہ جو نکالی تو تابوت کی آخری کیل انہوں نے ٹھوک دی ہے اب یہ ہے کہ 60 سے ہوتا ہے 70 سے ہوتا ہے 75 سے ہوتا ہے اب چرچہ اس پہ چل رہی ہے چرچہ یہ نہیں ہو رہی ہے بھارتے جنتہ پارٹی نیک to نیک ہے اور نردلیوں کو ملا کر سرکار بنا سکتی ہے وہ بات تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جو ہری ہری میں یہ ہو رہا ہے کہ جو جتا سکتا ہو چاہے کالا چور ہو نردل یہ ہوا ادھر ہوا وہ جو انہوں لوگ کا امیدوار ہوا یا دوسرین چٹالا کو امیدوار ہوا یا کوئی طاقت ور امیدوار جیسے یہ ہی اپنے جہاں یہ کھڑے اپنے مطر رمیندو جی وہ جو جن کا ٹکٹ کٹا وہ بھی کھڑے ہیں وہ بھی میدان میں کھڑے وہ بھوٹ کٹ رہے بھا جب جیسے ہو رہی ہے بھا جنگتہ پارٹی نے اب جو ہے یہ بھا چور کی جو لنگوٹی ہوتی ہے اس کا انتظام گھر کے کسی طرح ہنگ اسم ہار توڑا عجت ہو سممان جنگ ہار ہو ایسا نہ ہو کہ ہم سنگل ڈیجٹ آجائے خلال یہ میں کہنا چاہتا ہو بس اب اس کے لیے اور شاید یہ بھی کوشش ہو کہ جو ہے وہ اسیم میں مل جائے کم سے کم اتنی کوشش ہے کہ اب یہ جنگ نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی میں کہ سی ایم کا چہرہ کون ہو گا مجھے لگتا ہے کہ یہ ماتھا پچھی زیادہ ہو رہی ہے کہ لیڈر اپ اپ پوزیشن بن کن پڑتا ہے ان کو کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا سی اتنی ناراض ہیں بھارتی جنت پارٹی سے اور خاص طور پر نریند موڈی سے ناراض ہیں موشفیند جی یہ ناراض گی کتنی بھاری بھارتی جنت پارٹی کو پڑے گی ہریانہ گیا تو پھر کیا آگے کے آنے چناؤ کے لیے بھاری طریقے سے کم ٹوٹ جائے گی بیجے پی کی کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو ہریانہ میں خاص طور پر راحل گاندھی اور پیرانکہ کے میدان موڈترنے کے بات دیکھیں بچھرا جی یہ بہت لمبے سمیہ میں جہاں تک میری بھی خود میوری کہتی ہے اس کے انوصار ایک ایسا چناؤ آیا ہے جس میں سارے کے سارے جو مددے ہیں ان کے ساتھ تو کانگریس کھڑی ہوئی ہے اور ان مددوں پر جو ویلن کے روپ میں ہیں جو کسان کا آپ مددہ لے لیں کسان کو تہیرہ مہینے تک یہاں بیٹھائی رکھا کسان کو کچلا گیا لکھن کھو تھیری میں اور ساڑھے ساتھ سو زیادہ کسان ڈلی کے آس پاس شہید ہوئے ایم ایم پی بڑا مددہ ہے حریانہ کے چڑھاؤ اس میں کون کھڑا ہوا تھا کانگریس دوسرا مددہ جو بڑا تھا وہ مہیلہ پیلوانوں کا تھا وہ مددہ کس کے کارن ہوا وہ مددہ بھاج پا کے سانسر کے کارن ہوا وہ اس کی جڑ تھے کس نے مہیلہ پیلوانوں کو جنتر منطر پر بیٹھنے مجبور کیا حج مددہ جو بڑتی وہاں سے ہوتے بڑی سنکھیا میں بھوج میں جاتے ہیں اس میں بھی ہو پا گیا بھاج پا دوارہ اور جنت چاہتی تھی کس نے اٹھایا راول گاندی نے اٹھایا اور ان یہ سارے کے سارے مددوں میں یہ ویلن کے روپے سامنے آ رہے ہری آ میں جو خوب رواندن ہوا آپ کو جان کے آشر ہوگا میں بھی پچھلے دنوں ایک سٹیٹیسٹک دیکھ رہا تھا ستتر 71 ہزار کروڑ کا کرزہ تھا 2014 میں جب گھوٹا سرکار گئی تھی آج کی تاریخ میں وہ بڑھ چار چار گنا ہو گیا ہے یعنی کہ لگ تین لاغ بیس ہزار کروڑ ہو گیا ہے بی روز گاری بے ہنٹا ہے جو ڈنکی والا راول گاندی نے ہائیلیٹ کیا ہے کہ کیسے عوید روپ سے اپنی جان کا خطرہ لے کر کے اور سارا ادھار پیسہ بیاج پر مجبوری میں بی روز گاری کی کار اس کا مین دوشی کون ہے بھا جتنے بھی جنت کے مطے ہیں اس پر بھا بھا بھلن کے روپ میں یا جن بھدو کو جن ریٹ کرنے والی پارٹی جن کے کار رو بنے مطے وہ ہے بھا اور ان کو حل کرنے والی مرل لگانے والی جنت کے ساتھ کھڑے والی پارٹی ہے آج کی تاریخ میں تو بہت صاف ہے کہ بڑی مارجن سے جو ہے کونگریس جیتنے جا رہی ہے اور اس کے بعد جو پرحابشار یہ طریقے سے جس طریقے سے چاہے راہل گاندی ہو یا پینکا گاندی ہو ایک طریقے سے دور دراج اور بڑے ایک طریقے سے اوپر محلوں میں بیٹھے وہ دکھائی دے اور تیسری بات جو ہے جو کنسیکوینس ہونے والا ہے ہاریں گے تو یہ 65 پلس پہ جا کر بات رکھے گی یا 70 پلس ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے باقی اس کے بعد جو باند ٹوٹے آج بھی لگ بگ جو ہے تیرے فروری سنگھو بارٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوگی ان سے کوئی وارتہ ہی نہیں کر رہا ہے یہ چلتے ہوئے آئے یہ گرفتار کر لیا آپ لوگ چنٹر چلا رہے ہو یا کس طریقی سرکار چلا رہے ہو کوئی بھی آپ کھلا کرتا ہے آپ اس وارتہ ہی نہیں کرتے اس طریقے سے لوگ چنٹر میں بڑا سپورٹ ہو جاتا ہے جنت بھا بھا جاتی ہے اس طریقے سے جو حرکتیں سمیدھان کو خوشلے ماملہ ہو ڈرگز بہن تا جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بلکل حالت جو ہے سڑکوں کی بہت تراب ہے اور جو جمین جو ہے سڑک آدھی بنانے کے لیے کسانوں کی لوٹی گئی ہے جیسے بڑے سندکشن دیا جا رہا ہے اور ساماج نیای کا بھرملا جو ہے بار بار جو اٹھایا ہے راہول گاندی بہت مہت پر بڑھتا ہے کہ جنسنکیا کے کرزہ سولہ لاکھ کروڑ روپیہ دھنی سیٹوں کا ماف ہو ہے تو میں جو ہے گری پریواروں کا مزدور کا ان کا بھی ماف کروں گا بہت بڑی بات ہے تو ان سب چیزوں سے دیکھ رہا ہے کہ سارا جنت پلس کانگریس ایک طرف کھڑے ہیں اور بھاج پہ ویلن کے روپ میں دوسرے طرف کھڑی ہے اور بھاری شکست ہونے جا رہی ہے بلکل تو بھارتی جنت پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یعنی ان کے خلاف کھڑی ہے اور کانگریس روی ان کے ساتھ کھڑی ایسا طور پر لگ رہا ہے فلال کی جو ستی ہے سوال میرے یہ کہ بابا رام رحیم کا اینڈ وقت پر پیرول پر باہر آنا لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بھارتی جنت پارٹی نے پیرول پر آخری وقت میں باہر نکالا ہے کیا اس کا کوئی اثر ہوگا ایسے وقت میں جب جنت نے پوری طریقے سے من میرے آواز آرہی بوشرا جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ان کا ڈیرہ ہے لیکن دیکھئے سمائے کے انسار اثر پڑتا ہے اور مجھے لگتا وہ سمائے چلا گیا جب ایک تو فولوور کی سنخیہ میں کمی آئی ہے اور دوسرا پولٹیکل جب آپ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں سمائج کے بیچ میں تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور ڈیرہ کی پولٹیکس کا وقت مجھے لگتا اب چلا گیا اب زیادہ لوگ ان کے پرحاب میں نہیں ہیں اور خاص طور پر راجنیتک پرحاب میں تو بلکل بھی نہیں ہیں اس لیے پہلے یہ لوگ ہمیشہ پچھلے دس سال سے پی جے پی کو انہوں نے سپورٹ کیا لیکن اب ڈیرہ کو اس بات کا احساس ہے جیسے زمین کی تپش کو ہم لوگ بھاپ نے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ سرکار اگر بدلنے والی ہے اور ان کو پرول اس پانچ اکٹوبر آٹھ اکٹوبر کے بات بھی ضرورت پڑے گی تو وہ بدلی ہوئی سرکار میں پڑے گی اب بدلی ہوئی سرکار جو ہوگی وہ کس ہوگی اس بات کا احساس تو ایسی ستھیتی میں ان کو کتنا مدد کریں گے یا کس پکش میں پرچار کریں گے یہ کہنا آسان نہیں ہے کیونکہ کریں گے اس کی زمبھاؤ اس بار اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پہلے ہوتی تھی اور دیکھیں مدد آدھاری تیلیکشن ہے بوشتا جی اور مددوں کی بات آج آم آدمی کر رہا ہے اور اپنے آپ میں سرکار کو بیک فٹ پہ دکھاتا ہے ایسا کوئی issue نہیں ہے جس میں سرکار نے satisfactory response دیا ہو اور ہر section of society آپ اپنی مرضی سے ایک section پکڑ لیجی اور اس section کی سرکار کے پرتی satisfaction ہے اس کے بارے میں بات کیجئے تو ہر section کو شکایت ہیں اور شکایت پہ اگر بلکل صحیح بات ہے جیسے لوگ جو ہندوستان کی assets ہیں ایسی بھوٹیاں جن کو لوگ سالوں سال تک ان کے idealize کرتے ہیں کہ لوگ اگر دیش میں ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا لداخ میں دو مختلف خطے ہیں لے اور کرگل لے بودھسٹ domination والا علاقہ ہے اور کرگل جو ہے مسلم population کا علاقہ ہے لیکن سونم وانگ چک کے لیے پورے دونوں خطے ایک ساتھ کھڑے انہوں نے ہندو اور مسلمان کا فرق نہیں ہے وہاں پر ان کے talent اور پرتی سمرپن ہے اور اس جیسے ویکتی کو بھی چائنیز ایجنٹ اگر کسی ملک میں کہہ دیا جائے کسی سلکار میں کہہ دیا جائے تو ان کو سب سے باپ دادا پیڑیاں چائنہ کے ساتھ لڑائی میں خپ گئی آج جو ہماری لڑائی چائنہ کے ساتھ جتنی ہم نے لڑی ہے اتنی تو کسی نہیں لڑی کیونکہ ہمارا 24 گھنٹے خطرہ ہے اور ٹھیک ویسا ہی کام جب کسان آئے تھے ان کو خالی ستھانی بتا کر ہے اور سمبو بورڈر پر کسان بیٹھے ہیں زمین پر آپ جائیں گے کسانوں کی زیری آج بھی منڈیوں میں پڑی ہے خریدار نہیں ہے ان کو خریدار ہی جا رہا ہے سرکار کہتے ہیں 500 روپے میں سلنڈر دیا 820 روپے لیے جا رہے آج بھی اور کہا جاتا 320 روپے آپ سبسیڈی میں ملیں گے سبسیڈی والے ویٹ کر رہے آج دکھ آئے پیسے تو اس طریقے سے کئی سارے ایسے ایسی ہیں جن پر سرکار ابھی تک خاموش ہے سرکار کے طرف سے اس بھاونات بھاشن ہم لوگوں نے سنا جس میں انہوں نے مختلف مسائل تھے ان کو ریز کیا اور سب سے بڑی بات کی بی جی پی کی لاکھ کوشش کرنے کے بھا بھی جاتی واد نہیں چل رہا ہے تو اب بی جی پی کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں ہے حالت پہلے سے خراب تھی سٹار پچارک پھل ہو گئے مدہ سٹ نہیں کر پائے ایک لے دے کے پورے چناؤ میں مدہ بچا تھا سیلج اور ہڈا کا وہ بھی جب رہول گاندھی نے ہاتھ ملوا دیئے اب وہ بھی ہاتھ سے چھن گیا تو بی جی پی پی پاس پورے چناؤ میں کچھ بچا نہیں ہے بات کی ہے تو وہ نے بھی وہ پر نکار دیا تو اب لگ رہا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی سے چھن گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے اگر ہریانہ ہارتی ہے بس اس کو دیکھنا ہے ہریانہ اگر یہ دونوں ہی بھارتی جنت پارٹی ہار جاتی ہے تو آنے والے ویدان صبح چناب اس کے لئے کتنے مشکل اور دلی میں کیا کچھ بدلنے جا رہا ہے یہ بھی مہت کیونکہ لوگوں کو یہ لگ جائے گا سوال ہریانہ میں آپ نے چار چار گئے وہاں پر آپ تھے موجود دس سال سے ستہ میں تھے آپ دیکھیں آپ کا حشر کیا ہوا ہے دس لوگ سوال سیٹے ہیں اور نبی ویدان سوال سیٹے ہیں لیکن یہ ہریانہ میں جو ہار ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی اس کے گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں اور اتنے گہرے گھاؤ ہوتے ہیں کہ جلتی سے ہرے نہیں ہوتے گھاؤ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رڈ نیت طور پر بھی ہریانہ کی بھوگولی کی استثیتی ہے وہ دل لی کو تین طرف سے گھرہ ہوا ہے اور تین طرف سے گھر گھرہ ہوا ہے چھتیس مراج جو کے علاوہ دیکھئے گرگاؤ پریداباد یہ جو علاقے ہیں یہ انتراثری مہتو ہے ساری دنیا کی نگھا لگی ہے آئی ٹی اور بزنس سابین گرگاؤ پریداباد تو ایسا لگتا ہے میرے کو کہ یہ ہوا بہے گی یہاں سے بہنے سے جو بڑے بڑے تمبو اور بھولنگ بھوان پل یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساری جو کلے بنا رکھے انہوں نے جھوٹے کلے انہوں نے بنا رکھے ہیں ایک پاکھنڈ کے آدھار پر جو کلے بنا رکھے وہ ڈھے جائیں گے اور جو سب سے بڑی ہار ان کی ہونے والی ہے ہریانہ کے بعد وہ مہاراست ہونے والی ہے وہ جھار خند ہونے والی ہے اور پر کیونکہ موڈی نے وہاں پر اپرا ایک پیادہ جو ہے منہور لال کھٹر کے طور پر ایک پیادہ وہاں بٹھا رکھا تھا جس کے ریموٹ سے وہ چلاتے تھے ہریانہ کو اور سب سے بڑا جھٹکہ ان کو یہ لگایا جو پھیل اور آپ نے بتایا کہ اس کا اثر یہ ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہریانہ کو انہوں نے گزرات کی لیورٹری بنانے کی کوشش کی دس سال میں اور اس کا چیرہ تھے منہور لال آج حالت یہ ہے کہ منہور لال کو یہ اپنی ریلیوں میں نہیں بٹھاتے منچ میں نہیں بٹھاتے ان کی طرف اگر تین چار دن پہلے ریلی وہاں اس کی طرف دیکھا تک نہیں جب ہنگامہ ہوا پنجابی سمدھائی نے کہا یہ سات آٹ پرشن پنجابی ہریانہ میں تو اس کا اثر پڑے گا تو آپ ایک بار منہور لال کٹر کو منچ پہ بٹھا دیا موڈی جی نے ان کی طرف جب 35 40 سال سے ان کے دوست موڈر ساکل میں گھومتے تھے کمرے میں رہتے تھے چائے بناتے تھے چائے بناتے تو رات دن دن کے ساتھ رہے ساتھ کھائی آپ کی طرف آپ کا مطلب حال ہو گیا تو آپ نے مکہی کا دانہ کھا لیا گٹھر پھینک دیا تو اب وہی حال کھٹر کھٹر میں اتنا موڈی اپنے ماتے پر لیں گے کیونکہ ہر بار کہتے ہیں کہ موڈی کی وجہ سے موڈی چل موڈی کی وجہ سے جیت رہا تو موڈی کی وجہ سے تو آپ ہار گئے نا کیونکہ آپ نے جو گذرات موڈر اس کو بنایا تھا اور اب انہوں نے ٹکٹ کھٹے وہ بھی ان کے گلے پڑ گئے کیونکہ جنج ان کے ٹکٹ کھٹے وہ نردلے کھڑے ہوگئے زیادہ تر رو رام بلا سرما ٹائپ کے ایک لوگ ہیں جنہوں نے میدان میں بھی کھڑے مجھے کھڑا مات مان مجھے بورٹ بد دینا دو چار لوگ اس طرح سکھوں گے کھل ملا کر یہ ہے کہ یہ جو سہلاب ہریانہ سے چلے گا اور ڈلی کے چناؤ ہونے والے ہیں ڈلی ہریانہ بورڈر پر 20 25 سیٹے ہیں جو سیدھا ہریانہ بورڈر ڈلی سے لگی ہوئی ہیں مہاراست میں بھارتے جنت پارٹی یہ مان چکی ہے جھگڑا جو ان کے سیوگی ہیں آنے والے دو چار دن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے یہ جو آنی ہے یہ نیا پالولائزیشن ہوگا بھارتے جنت پارٹی کے خلاف سماج چاہر ورگ ہے جس میں کسان ہیں جس بیروز گار ہیں جس میں گرامیڑ بھارت ہے جس میں آپ نے اتنی بڑی کھائی پیدا کر دی ہے گرامیڑ بھارت میں اور شہری بھارت میں گریب لوگوں میں امیر لوگوں میں اور ارڈانی امبانی جب آپ کے ساتھ ہیں تو پھر پرمان کی کیا جرورت ہے یہ پورا میسج پورا دیس میں چلا گیا ایسا میں مانتا ہوں ہوتا ہے بھارتی جنت پارٹی کے پاس جب کچھ نہ چلے تو پھر آخر میں جاتیوں میں باتو سماج کو باتو درموں میں باتو اور اس کے بعد اپنی راجنیتی روٹیا سیکھو یہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہی بھارتی جنت پارٹی کے جگہوں پر ڈکار ہے دیکھیں بچھرا جی ایک کنسیسٹینٹ بات جو راحل گاندی نے اپنی سپیچز میں کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ سرکار بنے گی 36 برادریوں کی سرکار ہو بہت بات ہے اور اس میں جو ایک جاتی ورسز ادر جاتی کرنے کی کوشش ہو تھی بلکل دوست ہو جاتا ہے اور مسلمان اس سنگھ میں وہ اجنڈا بھی نہیں چل سکتا ہے ان کے ایک برہمان سماج کے لڑکے کو دوڑا کر گولی مار دی اپنے دیکھا ہوگا تو ان کا یہ نیریٹیو جو بانٹنے والا تھا وہ بھی نہیں چل پا رہا ہے اس کے علاوہ اب یہ چار پانچ راجیوں والا جو معاملہ ہے جو بھی مہت پون فائننشل سینٹرز ہیں ان کے اوپر سے کنٹرول ان کا نکل گیا ہے کرناطک میں بینگلور ہے تیلنگ میں ہیدر آباد ہے اب آگے آنے ایک ڈیڑ مہین بعد بمبئی ان کے ہاتھ سے ممبئی نکل جائے گا اور یہ جو فریدعواد گرگاو والا علاقہ ہے یہ اب آٹھ تاریخ کو ان کے کلکتہ اور چلنے ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو یہ اس ٹائم بلبلائے ہوئے ہیں کہ کس پرکار سے ہمارے ہاتھ سے جو ہے جو فولٹیکل پاور ہے وہ بھی دلے دلے چسک رہی ہے 240 سیٹوں پہ آگئے بیسا کیوں کے سارے ہیں اور آرث سینٹرز بھی ان کے ہاتھ سے سارے نکل پتے چلے جانے ہے جو انہوں نے شروع کی تھی کہ ہم ایکاؤنٹ فریز کر کے ان کو دبا کے پیسے پر چناؤ لڑنے اور جیت جائے ساری رنڈی ٹیم کی دوست رہی ہے اور اس کے بعد موڈی کی جو پر بھی آفت آسکتے کیونکہ رس اپنی منمرجی کا یہاں پر کوئی نہ کوئی بیٹھانا چاہتا ہے راج کے مکھے منتری جو انہوں نے اپنے پیادے جن کا کوئی نام نہیں جانتا مد بردیس راجستان گزرات ان کے مکھے منتری تکوں کے نام سامانے آدمی آپ کو بتا نہیں پائے سوچیں گے پسانی کون مکھے منتری کس راج جگہ ہے تو یہ ایسے جو روڈ سکیم بیٹھائی تھے وہ بھی ارکیٹیکچر چینج ہوگا اینا گئی اس پر بھی اپنے اور اثنہ نیتاؤں کو بیٹھانے کی کوشش سنگ کر رہا ہے اور پردھان منتری روپ میں بھی ان کی موڈی نہیں رہیں گے یہ نشید ہے جی بلکل موڈی نہیں رہیں گے سرطہ میں یعنی کہ پردھان منتری نہیں بنے رہیں گے وہ پورے پات سال تک یہ کہنا ہے پشپین جی کا اور روما کان جی تو پہلی بھوش شوانی کئی بار کاری میں میرے کر چکے ہیں کہ یہ سرکار پورے پات سال نہیں چلنے والی ہے تو دو وشلیشن دونوں جو میرے طرف دو گیس بیٹے دائے اور بائیں وہ یہ کر چکے ہیں اور ہریانہ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ستتی بہت بدلے گی اور آنے والے جو بدان سبھا کی چنام جس میں ستتی پہلے سے خراب بھارت جنت پارٹی کی اگر بھو بھی سختہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو آپ سوچ ان کے پاس کتنے راجے گنتی کے ہی رہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو بیس ساکھیاں ہیں وہ کھل کر سامنے ورود میں آ جائیں جو پہلے سے ہی کئی نہ کئی سو گاہ چل ہی رہی ہے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کارکرم کا حصہ بننے کے لئے اپنا قیمتی وقت دینے دھنی واد اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لئے آج کی اس کارکرم میں بس اتنا ہی نمسکار